یہ ہے کہ جن علاقوں کو ہم نے اپنے دور حکومت میں ملک انسی سے کھالی کر دیا تھا آج وہاں پھر پہ بندوق کا اثر ہے میں وزیر اعلیٰ تھا سجاد تیسلو صاحب میرے ایم او ایس ہوم تھے ہم نے سرنگر میں بنکر کے بنکر اڑا دیئے ہم وہاں تک ہمیں اپنے آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ ماحول ٹھیک ہے ہم افسبہ پہ بات شروع کر گئے تھے کہ اب ان علاقوں سے افسبہ کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ اب یہاں پہ ملٹنسی کا کوئی نام و نشان نہیں رہا آج دیکھئے آپ سرنگر کا کوئی کونہ جو ہے وہاں کوئی انسان اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا سرنگر باقی علاقوں کی تو دور کی بات کپوارہ سے لے کے ٹنل تک دن جن علاقوں کو ملٹنسی سے کھالی کیا گیا تھا وہاں دوبارہ ملٹنسی پیدا ہوئی اور یہ بہر سے ملٹنسی نہیں آئے یہ کشمیر کے ہی بنے ہوئے نوجوان جو ناراضگی اور الگ الگ وجوہات کے بنیاز پہ بندوق پٹھانے کے لئے تیار پچھلے دنے جو سرنگر میں تین مارے گئے ان میں سے ایک ایسا تھا جس نے دوہزار انیس میں بندوق اٹھائی مطلب پانچ اگست کے بعد تو ہمیں تو کہا گیا تھا کہ پانچ اگست اور تین سو ستر کے جانے کے بعد تو کوئی ملٹنسی نہیں بنے گا لیکن آج بھی بن رہے ہیں تو پھر یہ جھوٹ کس کام کا ہے